وَأَنْ آئِشَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ نِكَاحُ مِنْ سُنَّتِ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَا وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ السَّوْمَ لَهُ وِجَعُلٌ رواہ ابن ماجہ کی کتاب النکاح امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب النکاح میں انہی لفظوں میں لائے ہیں اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا؟ کیم نکاح؟ حضرات آپ میری طرف بالکل متوجہ ہیں میں اس حدیث پاک سے کچھ اہم مسائل تلسل پاک کا مجھا متوجہ ہیں آپ لوگ میری طرف مکمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے ایک سنت ہے فَمَلْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو میری اس سنت کے اوپر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے کوئی ہے نا لنگوٹ بند لنگوٹی بادلی شادی نہیں کی زندگی میں اور ولایت کے درجے پر فائز کر دیا گیا یہاں حدیث پاک یہ ہے کہ ان نکاح من سنتی نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے فَمَلْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو میری اس سنت کے اوپر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں ہے ایک چیز دوسرا مسئلہ وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّ مُكَاثِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمْ اور دیکھو شادیاں کرو اس لیے کہ قیامت کے دن میری امت جتنی زیادہ تعداد میں ہوگی اتنا زیادہ میں فکر کروں گا دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نصبندی کا کوئی تصور نہیں ہے پہلے تو لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں دوسرا جملہ بتا رہا ہے کہ نصبندی کا کوئی تصور نہیں ہے فیملی پلاننگ کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے چار شادیاں کرے آدمی صحت مند بیوی سے شادی کرے عورت سے شادی کرے بچے زیادہ پیدا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے میرے امت کے اندر جتنا اضافہ ہوگا قیامت کے دن میں دیگر امتوں کے اوپر دیگر نبیوں کے اوپر میں اتنا زیادہ فخر کرنے والا ہوں گا فَإِنِّ مُقَاثِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمَ دو مسئلے معلوم ہیں لنگوٹ بندی کا کوئی تصور نہیں پہلے جملے نے بتایا دوسرے جملے نے بتایا کی فیملی پلاننگ اور نسبندی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر تیسرا جملہ ملاحظہ ہو یہ جملہ میں اس سے استعلال کرنا چاہتا ہوں اور ایک الزام کو رفع کرنا چاہتا ہوں وَمَنْ كَانَ ذَا تَوْلِن فَلِيَنْكَ جو آدمی قدرت والا ہو ذا تَوْلِن صاحبِ مَقْدَرَت صاحبِ مَقْدَرَت بروزنِ مَقْعَلَت صاحبِ مَقْدَرَت ہو قدرت تول کا مطلب اسے قدرت کس چیز پر لڑکی کو نان دے سکے نفقہ دے سکے سکنا دے سکے کھانا دے سکے کپڑا دے سکے مکان دے سکے اس دیوازی عیش و عشرت دے سکے اور اگر ان تین چار چیزوں میں سے کوئی چیز دینے پر قادر نہ ہو تو نکاح نہ کرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اعتراض کیا جاتا اسی اعتراض کا دفعیہ کر رہا ہوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر زبان تان دراز کیا جاتا ہے کہ بخاری لکھ ماری انہوں نے ارے لکھ نہیں ماری پوری زندگی وقف کر دی حدیثوں کی تلاش میں اور میں یہ کہوں کوئی بھی مدرسہ ہو کسی بھی مسلک کا کسی بھی مکتب فکر کا اس مدرسے کے اندر اگر بخاری نہ پڑھائی جائے علم مکمل نہیں ہوتا دستار نہیں آسکتی اس کے سر کے اوپر جب تک کہ بخاری شریف کا پڑھنے والا نہ ہو بخاری شریف ختم کرنے والا نہ ہو یہ ہے بخاری کا مقام مانو یا نہ مانو بخاری پڑھائے بغیر مولوی ہوئی نہیں سکتا کسی بھی مکتب فکر کا ماننے والا ہو یہ ہے بخاری کا مقام کتنا بھی زبانے تان دراز کرو لیکن حال یہ ہے کہ جب تک بخاری شریف نہ پڑھائی جائے دستار بندی نہیں ہو سکتی پگڑی سر پر نہیں بس سکتی علم کی مولوی ہوئی نہیں سکتا جس میں بخاری شریف نہ پڑھا ہو اور وہ آدمی عالم ہو نہیں سکتا جو بخاری شریف نہ پڑھا سکے بخاری شریف نہ سمجھ سکے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے وہ مقام ہے کبھی انشاءاللہ امام بخاری کے عظمت پر بھی گفتگو ہوگی یہ موقع تو نہیں ہے تو حدیث جو آدمی صاحب مقدرت ہو روٹی دے سکے کپڑا دے سکے اپنی بیوی کو مکام دے سکے اس دیواجی سکون دے سکے اگر ان میں سے کوئی چیز نہ دے سکے تو کیا کرے ہو نکاح نہ کرے کیا کرے پھر اللہ نے خود بتا دیا آیت کریم عوالعزہ سورہ نور کی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُنُوا فُقَرَاءَ اَيْغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ وَالْيَسْتَعْفِ فِي اللَّهِينَ لَا اَجَدُونَ نِكَاحًا وَالْيَسْتَعْفِ فِي اللَّهِينَ لَا اَجَدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ اور نکاح کرا دو ان کا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں جو شادی والے نہیں ہیں شادی ہوئی تھی بی بی مر گئی موسٹنڈے گھوم رہے ہیں شوہر مر گیا بی 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 چاری ویسے بیٹھی ہوئی ہے کلام ہوں یا لونڈیاں ہوں شادی کرانے میں جلدی کرو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کو ونی کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی بات واسع اور بہت زیادہ علب رکھنے والے آگے کیا فرمایا گیا وَلِيَسْتَعْفِ فِي اللَّبِينَ لَا اَجَدُونَ نِكَاحًا اور وہ لوگ پاک دامنی اختیار کریں جو نکاح پر قادر نہیں ہیں وہ نکاح نہ کریں پاک دامنی کی زندگی گزاریں اب پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے حدیث فاتھ میں بیان کیا گیا ہے وآیتِ کریمہ پڑھنے کے بعد اب حدیث دیکھئے وَمَنْ كَانَ ذَعْتَوْلٍ فَلِيَنْ جو آدمی صاحبِ مقدرت ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے وَمَلْ لَمْ يَجِدْ جو آدمی صاحبِ مقدرت نہ ہو فَعَلَيْبِ السِّعَامِ اسے پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے طریقہ کیا ہو روزہ رکھے فَإِنَّسْتَوْ مَلَهُ وِجَاعُنْ اس لیے کہ روزہ اسے خسی کر دینے جیسا ہے کہ شہبت توڑ دینے والا ہے طریقہ بھی بتا دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک یہ شرائط اور آداب مکمل نہ ہو جائیں ایک تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کی سوانح بیوگریفی پڑھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی عبداللہ کے باپ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے شادی کی تھی ورنہ عبداللہ کے باپ پیسے ہو جاتے تاریخ میں کنیت ہے ان کی ابو عبداللہ عبداللہ کے باپ اس کا مطلب شادی کی تھی آپ نے اور آپ کا ایک بچہ بھی تا جسے عبداللہ کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے آپ کو عبداللہ کہا جاتا ہے آپ کے خانگی قوائف اور حالات کا زیادہ علم شاید مورخین کو ہوا نہیں انہوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا ہے کہ بیوی آپ کی کون تھی ابو عبداللہ ملتا ہے لیکن چلو محل لیتے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سامنے رہی ہو اور یہ حدیث سامنے تھی ہو سکتا ہے نان دینے کے لائق نہ رہی ہو نفقہ دینے کے لائق نہ رہی ہو اور اگر ان کے نگاہ میں یہ رہا ہو کہ اگر میں حدیث کی تلاش میں نکلا تو میں بیوی کو وہ تمام چیزیں نہیں دے سکتا جس کے دینے کا شریعت حکم دیا ہے تو میرے اوپر وہ قانون لابو نہیں ہوتا لہذا آپ نے شادی نہیں کی تو جو آدمی نان نفقہ سکنا دینے پر قادر ہو وہ نکاہ کرے اور جو آدمی نان نفقہ سکنا دینے پر قادر نہ ہو اسے نکاہ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس نان نفقہ سکنا دینے کی طاقت نہ آ جائے تب تک پاک دامنی کی زندگی بسر گیا اس حدیث میں استدلال یہ کرنا تھا کہ نکاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور فَمَلَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِ جو میری سنت پر عمل نہ کرے فَلَيْسَ مِنِّي وہ مجھ میں سے نہیں بتائیے وہ امت محمدیہ سے اگر خارج ہو جائے تو کیا سنت کو لائکلی لیا جا سکتا ہے ہرے سنت کی تحصیر کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنے والا ایسا ہے کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج